موسیقی 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 کرونا نظر ہونا چیز ہے لیکن سر احتیاط کرنی چاہی دی کرنی چاہی دی اگر نہیں یہ سی کر دیتے ہو بری گاہ لے نا وہ تو بری گاہ لے ہے لیکن کہہ دو نا تھوپ دینا کہ جی ضروری اس طرح ہے اندر آلی بندہ ماردہ نہیں جنی دیرتا کرلا دا عزت نہیں ہونا موت تسی اگے پیچھو ساتھ ہی تیاری موت نہیں بلکل نہیں ہو سکتی لیکن اللہ میاوی تک اندر نہ احتیاط کرو ہر نماری علاج چلیں نظر ہونا چیز ہے انہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بری جی بجل آپ دکان چھلا رہے ہیں نہیں ویسے کھڑے ہیں ویسے کیوں کھڑے ہیں اتنا ٹائم ہے ویسے کھڑے ہو نہیں نہیں آرہے ہم فارق ہیں کیسے فارق ہیں جیسے مران خان فارق ہیں جیسے مران خان فارق ہیں کیسے میلا نا اس کو بھی کوئی کام نہیں پکڑنے پکڑنے گا وہ وزیر اعظم پاکستان ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے لیکن کام تو کر رہے ہیں امام کے لئے کام کر رہے ہیں تاجروں کو رلیف دے دیا بجلی کو اوپر دے دیا کیسے دے دیا اس نے کہا جی یونٹ جو ہے وہ حاب قیمت پر دے دی ہیں آج دے دیا کل پھر بڑھا دے گا کیا کرو گے ہو سکتا نہ بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے کیوں نہیں بڑھا رہے ہر چیز بڑھا ہی جا رہا ہے کیسے بڑھا رہے ہیں آج کم کر دے گا کل وہ ایک روپے آج کم کر دے گا پرسو اس نے دا سر پہ بڑھا رہے ہیں اچھا عمران خان نے کیا ماس لازمی پہنے اس لیے نہیں پہن رہے اس نے وہ خود نہیں پہنتا ہم نے کیا ضرورت ہے اچھا ان کی لیڈر وہ ان کے کوئی پہنتے ہیں تو ہم یہ بتائیں کوئی وزیر ان کا پہنتا تو بتائیں کوئی پہنتا ہے امام کو وہ دے نا چاہ سر پہ کا مارکس ہے تو پانچہ سر پہ کا بندہ ہونا تو کچھ آسر پہ روز دو مارکس سے سو رفیہ اب ہو جایا چلے ہم ان کی نہیں مانتے ہم اپنے لیے احتیاط تو کر سکتے ہیں یہ لیے احتیاط کرتے ہیں نہیں احتیاط تو کرنی چاہیے احتیاط کریں یہ لیے اب دس بجے مارکٹ ہے بند انہوں نے کیا ہو جاتی ہے باقی دس بجے بند ہو جاتی یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی دکانہ کھولی بھی رہتی ہے نہیں بند ہو جاتا جب ایک نقصان تھا ہے کہ رات کو کسٹمر نکلتا ہے وہ اس ٹائم بند ہو جاتا ہے جو کام ہے نا بیسکلی وہ کام رات کا ہے اچھا شام میں اگنی میں رات کا ہے دس بے کے بعد باند مار کے لئے باند ہو نیرے کسٹمر آتے ہی نہیں ہیں دس بے یہ کہ چارہ پیٹے کرے بازار چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے دنیاں آپ کے سامنے ہی ہیں یہ اس ٹائم میں دون سارا کام ہوتا ہے شام کے ٹائم جون سارا مغرب کے بعد کسٹمر سے جاتا ہے اگر دس بے یہ اکومت کہتی ہے بازار باند کر دیں تو کر دینا چاہیے سب کو دیکھیں جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے دس بے کے لیمار جو آیا یہ تو آپ پھر اپنا جو سا یہ سمبلی جو یہ دھرنے دے رہے ہیں یہ سمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں یہ باند کریں نا پہلے پھر عمام کے لئے باند کریں عمام تو آگے آگے بے روزگار ہیں آگے دو مہینے سے نکل کے آئیے بھائی تو اسے لئے یہ باند کر دیں گے عمام مرے گی ان کو کیا فرق پڑنا ہے یہ تو آئے ہیں اتر سے کر لیا ادھر سے کر لیا اپنا پیڑ پار لیا عمام کا کوئی خیال ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم غریبوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں آپ بتائیں کہ تین سال میں کیا ریلیف دیا ہے انہوں نے بارہ بارہ زار دیا آپ بتائیں سب سے پہلے آپ بتائیں ریلیف دیا بارہ بارہ زار دیا کس کو دیا ہے وہی دیا جو بینجی رنگ سپورٹ کا پیسہ سارا عمام کا دس سرپے کا میسی جو عمام کے پیسے کے عمام کو دیئے ہیں پار سے کیا دیا دیا کچھ انہوں نے بجلی میں بیلوں میں ریلیف دیا کچھ سے بھی نہیں دیا مجھے آپ بتائیں کہ تین سال پہلے نکال لیں آپ نکال لیں اس کے لئے تین گناہ زیادہ بیلو ہوگا جونٹ پانچ گناہ زیادہ ہوگا آپ چیز دیکھیں نا ہاتھ چیز کمیت صرف نعرے لگایا تھا میں ایسے کہہ دوں گا اس کی آپ نے جب یہ درنے میں کھڑا تھا جب یہ کنٹینر کے پر کھڑا کے جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے ہوتا نا یہ اس نے بولا تھا بولا تھا یہ پھر یہ وزیراعظم کرپٹ ہے سب سے پہلے کرپشن اس نے اس کا مطلب منگائی ہوگی ہے منگائی ایک گناہ نہیں سو گناہ اوپر منگائی ہوگی ہے کیسے آپ دیکھیں نا چیز ایک آئل ہے گھی ایک سو چالیس تھا اب دو سو پنتالیس روپے ہے کون کرپٹ ہوا اب یہ جو پکڑا جائے گا وہ ہی کرپٹ ہوگا اپنے پہلے اپنے تو پکڑیں پھر دوسروں کو پکڑیں اپنے پکڑا تو ہے اس نے انکویری ربورٹ چینی پر بنا دی ہے چینی والا باہر بھاگا ہے تو چور ہوں گے تو دوسروں کی چوری کیسے پکڑی جائے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چور آپ کے بعد ثبوت ہے جب آپ کے پارٹی میں بیس سال سے وہ جدوجہ کر رہا ہے آپ دیکھو نا ترپن عرب کالر جو ہم سا چینی میں کمائی کی گئی ہے اب وہ چینی میں کمائی اور اس میں باہر ہوا پا گیا اس کو پکڑ کے دلاؤنا کرپشن تو وہ سب سے زیادہ ایک ترمینجر پہ چینی ایک سو پانچر پہ کیسے جا سکتے ہیں پھر یہ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ خود چور ہیں خود چور ہوں گے تو دوسری چوری کیسے پکڑیں گے آپ کی بات کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں عوامی رائے آپ کی رائے سر آپ نے ماس نہیں پہنا مجھے یہ بتائیں ایس او پیس کے مطابق دس پہ مارکٹیں بند ہو جاتی ہیں خریدار کو فرق پڑتے ہیں فرق تو پڑتا جو کالو باری بند ہوتے ہیں شام کو نکل گئے ہیں تو ماس کا آپ نے کیوں نہیں پہنا ماس میں گھر میں بھولا ہوں گھر میں بھولا ہوں تو پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے کیا میسیج دیں گے آپ احتیاطی اتطابیر اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے باقی بیماری اپنے جگہ ہے کیونکہ دوسری لیہر بڑھ گئی ہے نا کرونا خصوص بجھنا چاہیے احتیاط بہت ہے چلیں تھانکیو بہری مجھے احتیاط بہتر ہے جی بڑی زبرت اس نے انہوں نے بات کی اسلام علیکم جی اچھا آپ کو پتہ کرونا ہے سوپیس کو مطابق ماس پہنا لازمی کر آیا تو آپ نے ماس نہیں پہنا ہوا جی ماس نہیں پہنا ہوا بھول گئے اچھا بھول گئے تھے تو بھولنے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر ہو جائے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے جی تو کیا میسیج دیں گے جو ماس نہیں پہنتے کرونا سپیس کو فولو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ کا کہہ حال ہے جی فولو کرنا چاہیے کرونا سپیس کے کرونا کو مانتی ہیں کرونا ہے احتیاطی تظابیر پہ عمل کرنا چاہیے آپ نے بزار میں کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ماس پہنے ہی نہیں ہے کافی زیادہ لگے ہیں کافی لوگ جو عمل ہی نہیں کرتے جی بلکل بلکل ٹھیک ہے سلام علیکم سر کیا حال چالے سلام علیکم سلام سر آپ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے آئے ہیں بڑی اچھی بات آپ نے ماس پہنا ہویا ہے بلکل ٹھیک ہے عام خریدار کو فرق پڑتا ہے کہ دس مجھے مارکیٹ بند ہو جائے نہیں دس مجھے پھر تو پڑتا ہے دس مجھے بند ہونے سے لیکن یہ ہے کہ اچھو پیزو عمل کریں ماس لگا کے رکھیں ربزا کوئی ٹھیک ہے جو ماس نہیں لگاتے جو لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں ان کو ماس لگانا چاہیے کیونکہ کرونا ایک بہر دوبارہ پھر آگئے ہیں اور یہ اس کا اب روز کرنا کیسے بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں سرپنے چاہت سو تیس ستہ ستہ بڑھ ایک ایک بہر کرونا کو مانتے ہیں ساری طرح آئیے گا میری بات سنئے گا یہ ان سے آپ کا کہہ رشتہ ہے بھائی ہے بھائی ہے یہ آپ کے بھائی ہیں یہ آپ کی بہن کہہ رہی ہے کہ میں کرونا کو نہیں مانتی نہیں ہے وہاں مطلب مختصیحat کہتا ہو یہ اپنی طرف کی جنب ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ ماسک کہوں لگایا پوچھا انسا اچھا ماسکوں لگایا جی ماں سے لو نے کہے آپ جانے تو ماسک لگایا جی اچھا کہ مات لگا لگا لیا جی لیکن آپ کرونا کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے specifiا کیا یہ ذہن میں سوال آتا ہے کرونا ہے ہی نہیں ہے کیسے نہیں ہے میں نہیں انتا کرونا نہیں گورن spo چ .... کھو کرونا ہے تو بیٹھو دے ہی لیکن آپ کے ماننے میں یہ نہیں آتا еля當然 بڑی اچھی بات ہے آپ نے ماسک پینا ہوا ہے جو لوگوں نے ماسک خواتین نے نہیں پینا کیا ماسی دیتی ہیں ان کو پیرنا چاہیے اپنی سیفٹی کے لیے احتیاطی تطبیر پر عمل کرنا چاہیے دس میں یہ مارکٹس بند ہو جاتی ہیں دس میں کے بعد بھی پہلے کبھی آپ نے شاپنگ کی تھی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دس میں مارکٹ بند ہو یا خریدار کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں ہونی چاہیے ٹائم جتنا کم ہوگا اتنا بہتر ہے اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فائیف میں زبردست مجھے بتائیں سکول جا رہے ہیں آپ سکول ماسک پہن کے جاتے ہیں کلاس میں باقی کلاس فیلوں نے ماسک پہنا ہوتا ٹیچرز نے کیا میسیج ہوگا بیٹا کرونا کے حوالے سے سب کو ماسک پہننا چاہیے سیفٹی کے لیے اور دسٹن سے رہنا چاہیے سکس فیڈ کے اور سینیٹائزر جیوز کرنے چاہیے زبردست بڑی زبردست چھوٹے بچے نے بات کیا بچی نے کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے کرونا ایس او پی اس پر فالو کرنا چاہیے ماسک پہنا چاہیے اور سب کو سماجی فاصلہ بھی رکھنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ اور آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا سر پہنا تھا لیکن ابھی بس ہاں سے گریہ بھی لینے کے لیے آ رہی تھی بس اس لیے اور میں چاہتی ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے شکار ہو رہے ہیں کہ اتیاطن کے مطلب کہ بہت اتیاط کریں کہ ماسک پہنے اور اپنی سید کا خیار رکھیں اور دوسروں کے حضر بھی شیال کریں اور بس آپ سے یہ دکارش ہے کہ پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم ہیں زبردست بڑی اچھی بات کی آپ نے اور کوئی مہنگائی تو نہیں ہے ملک میں بس ہم کی آئیز حالات کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے بس ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے اللہ کو شکر ہے اسلام علیکم ماسک نہیں پہنا ہوا کرونا کیسے دار نہیں لگتا آپ کو نہیں مجھے نہیں لگتا کیوں مجھے ایک تھوڑا سا بتا دیں آپ کو کرونا ہوا تھا پہلے ہاں جی ہوا تھا اچھا کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا تقیباً تین چار مہینے پہلے تین چار مہینے پہلے تو کیا کیا مشکلات آئیں مجھے تھوڑا بتا سکیں گے کیسے ریکوری ہوئی وہاں پہ کچھ بھی کوئی ہے انہوں نے ٹیٹمنٹ نہیں کیا کس جگہ پہ گئے تھے ہیں میں ہوں 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 ہسپیٹل میں میں ہوں 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 ہسپیٹل میں کورونا وارڈ میں نہیں ہے اچھا تھوڑا سائیڈ پہ آجاتا کہ رستہ نہ رکی اچھا تو پہلے مصبت آیا تھا پوزٹیو آیا تھا اور جب وہ آتے تھے کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ کرونا کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آتے تھے یہ گولی کھا لے یہ انجیکشن لگا لے کیوں لگوانے سانس اکھڑ نہیں رہا تو وہ کہتے تھے کہ اب گولے آکسیجن ماسک ہے جب سانس نہیں اکھڑا تو ماسک ہے اچھا آپ اتنی بڑی بیماری سے فائٹ کر کے آئی ہیں اللہ میاں نے رحمت کیا آپ بیماری تھی نہیں تو فائٹ کیا کرنا کسی طرح تھی کیسے میں کھڑے ہو روزے کی حالت میں بھی وہاں جاکے الحمدللہ سارے روزے رکھئے ہیں لیکن اگر کرونا ہوتا تو روزے کیسے رس تو پھر پوزٹیو کیسے آگیا کرونا پوزٹیو ایرونی سے بھی جو ٹیسٹ لیا نا گلی میں آکے انہوں نے گلتی وہ کنوں نے لیا سرکاری بندے آئے ہیں سرکاری بندے آئے ہیں جبکہ وہ مضبط نہیں تھا ہماری گلتی ہے کہ ہم نے ان سے رپورٹ دیکھی نہیں جب ہم وہاں ہسپیٹل گئے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر سے بھی کہا کہ آپ بھر میں رہتی آئیسولیٹ ہو جاتی آپ تو ٹھیک ہیں انہوں نے تالہ لگا دیا تھا روم کے اندر اور جبکہ مجھے پہلے دن تین دن ایسے وارڈ میں رکھا جہاں پہ چالیس افراد جو تھے جنس تھے میں اکیلی واحد ہوتی لیڈیز سی بڑا علمی ہے سوچنے والی بات ہے کہ جنس وارڈ میں لیڈیز کو رکھنا چاہیے کہ جس وارڈ میں لیڈیز کو رکھنا چاہیے تھا وہاں نہیں رکھی جنس کی وارڈ میں رکھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی تھا نہیں کوئی مصبت تینی رپورٹ نیگٹیو رپورٹ تھی زبردستی رکھا گیا جو سرکاری حلکار آئے اچھا یہ سارا پروسس ہو گیا اب کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں حکومت کے مطابق اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اب آپ کے سارا سینیریو دیکھ بھی لیا خود ایکسپیرینس ہو گیا یہ آپ کا بیٹا ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ماس جب ضروری ہے تو ہم کیوں نہیں پہنتے اس لئے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس بیماری کو مانتے ہی نہیں جہاں ہمیں ایک مہینہ رکھے کرونا نہیں ہوا جہاں کرونا کے پیشنٹ کہتے تھے بقول ان کے تو یہاں پر کیسے ہو سا اچھا جو پیشنٹ جو ہے مواد ہو رہی ہیں کرونا کے باعث وہ پھر کیسے ہو رہی ہیں نہیں کرونا سے نہیں ہو رہی وہاں پہ ایک بابا جی آئے تھے ٹھیک ہے ان کو موشہ لگے میں وہ بچارے بیٹ سے نیچے گر گئے تین دفعہ ان کو جا کے کہا بیٹ سے گر گئے ہیں انہیں اٹھا لیں بیٹ سے گر گئے ہم اٹھا کے رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اندر نہیں آنا کرونا ہے تو جب آپ لوگوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا پھر ہسپتالوں میں ڈیر کیوں لگا دیں اچھا آپ آپ کہتے ہیں کرونا نہیں ہے تو کیوں یہ رشور پڑا ہویا کرونا کیا بینیفٹس ہیں حکومت کو کیا فائدہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو عام چہری ہیں پیسل لیتے ہوں گے پوری دنیا میں کرونا کے نہیں پوری دنیا میں نہیں ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں کرونا ہے نہیں لیکن اس کا کرونا بنا دیا لیا ٹھیک ہے کرونا ہے نہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو یہ حکومت کو بتاؤ گا ہمیں کیا بتا ہم تو حکومت کے ساتھ نہیں نہ ہیں آئمداد بھی ہو سکتے رشوت بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے شلیہ شکریہ آپ کی رائے ہمارے لیے رسپیکٹ فول ہے یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کرونا کو مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا ایکسپیرینس بتایا کہ جب ان کا ٹیسٹ ہوا ان کے محلے میں آکے سرکاری ٹیم نے ٹیسٹ کیا اور وہ ان کے مطابق مصبت آیا تو انہیں میو ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا وہاں پہ یہ آئیسولیٹ رے کرنٹینہ رے کرنٹینہ میرے اور ان کے مطابق کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا نہ ہی ان کی رپورٹ جو ہے مصبت آئی تھی زبردستی جو ہے مصبت کروائی کیونکہ انہوں نے آپ کے سامنے خاتون نے جو ہے اپنا پورا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا اور اس کے بعد کہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی سبائی حکومت اگر کہتی ہے کہ کرونا ہے تو احتیاطی تظابیر پر عمل کریں یقیناً عمل کرنا شاہیے ہمارا ہی فائدہ ہے لوگوں کا فائدہ ہے دس پجے مارکٹے بند ہونی چاہیے کیونکہ ایسو پیس جاری ہوئے ہیں ماس پہننا چاہیے کیونکہ ایسو پیس جاری ہوئے ہیں اور یقیناً ہم احتیاط کریں گے تو الحمدللہ جیسے پہلے جو ہے کرونا کے لئے کام ہوئے تھے اب دوبارہ پھر کام ہونا شروع ہو جائیں یہ اپنے مزبان زبیر ساج ڈھلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ